اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ کیر چینل کی طرف سے آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ بہت ہی مشہور اور عام ملنے والی چیز ہے اور تقریباً تمام لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں تو ناظرین جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین اب اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین آج میں آپ کے لیے چھلکہ اس سب گول کے فوائد اور اس کا موثر طریقہ استعمال بتاؤں گا اور اکثر لوگ اس کے استعمال میں کیا غلطی کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں میں اس غلطی کی نشاندہ ہی کروں گا تاکہ آپ اس کا صحیح استعمال کر سکیں اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پوری دیکھا کریں کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آپ کو کچھ چیزیں اینڈ میں ملتی ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ اس چیز سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین چھلکہ اس سب گول کو عام طور پر قبض کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مشہور بھی اسی چیز سے ہے کہ قبض ہو تو چھلکہ اس سب گول استعمال کر لیں پیچہ شاہ رہے ہو تو چھلکہ اس سب گول استعمال کر لیں لیکن اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں ناظرین ایسے فوائد جن سے لوگ واقف نہیں ہیں آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ان فوائد سے فائدہ دوں گا ان فوائد کے متعلق بتاؤں گا ناظرین یہ میدہ کی سوزش کے لیے بہت ہی شاندار چیز ہے جن لوگوں کے میدہ میں سوزش ہو سویلنگ ہو جاتی ہو میدہ میں درد ہوتا ہو میدے کا السر ہو آنتوں کی سوزش ہو آنتوں میں انفیکشن ہو چکا ہو میدہ اور جگر میں بڑی ہی ہوئی حدت کو کنٹرول کرنے کے لیے خون میں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے چھلکائی سبگول بہت ہی مفید چیز ہے ناظرین جن لوگوں کا خون گاڑا ہو چکا ہو وہ اسپرین وغیرہ یا لوپرین یوز کرتے ہوں ان کے لیے بھی یہ چیز بہت فائدہ مند ہے کہ یہ خون کے گاڑا بن کو ختم کرتی ہے اور خون کو جتنا پتلا ہونا چاہیے اتنا پتلا کرتی ہے خون میں بڑی ہوئی جو چکنائی ہے کولیسٹرول ہے اس کو یہ کنٹرول کر کے کولیسٹرول لیول کو نیچے لے کے آتا ہے تو ناظرین اس کے علاوہ یہ خونی بواسیر جن لوگوں کو بواسیر کے ساتھ خون آتا ہو ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور ان کو اس چیز سے نجات دلاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اس کا اور فائدہ ہے کہ یہ مردوں میں جریان کو بھی روکتی ہے جن لوگوں کو جریان کا مسئلہ ہو وہ بھی اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دن میں ہی ان کو جریان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو ناظرین اس کا طریقہ استعمال بتاتا چلوں کہ آپ نے صبح و نہار ایک گلاس پانی میں دو چمت چھلکہ سگول ڈال کر اسے پانچ منٹ کے لیے حل کرتے رہنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے پھول جائے اس کا لواب جو ہے وہ بن جائے اس کے بعد آپ نے اسے پینا شروع پینا ایک گلاس صبح و نہار آپ نے اسی طریقے سے روزانہ استعمال کرنا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ چھلکہ سگول کو موں میں ڈالتے ہیں اوپر سے پانی پی جاتے ہیں جس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ میدہ کے اندر جاتا ہے جو ہمارے میدہ کے اندر سے گیسٹرک جوس نکلتا ہے وہ گیسٹرک جوس کو ابزارب کر جاتا ہے جس کی وجہ سے خوراک ہمارے میدہ کے اندر پڑی رہتی ہے نہ صرف خوراک پڑی رہتی ہے بلکہ چھلکہ سگول بھی میدہ کے اندر جا کے جم جاتا ہے اور وہ پورے طریقے سے حضم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میدہ میں بھاری پن بوجل پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو کہہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ چھلکہ کو پانی میں ڈال کے استعمال کریں اور اس کو پہلے چند منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں تاکہ جتنا بھی وہ پھولنا ہے اس نے وہ پانی میں پھول جائے آپ کے سٹامک کے اندر آپ کے میدہ کے اندر جا کے وہ نہ پھولیں تو ناظرین یہ تھی میری ویڈیو اسے وہ تمام لوگ استعمال کریں جو ان مذکورہ امراض کے اندر مبتلا ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ چند دن میں ہی اس طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ ان تمام امراض میں سے جس میں بھی مبتلا ہیں بہت جلد اپنے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ناظرین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تو اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ حسنا موسیقی موسیقی